ایک گاؤں میں رامو نام کا ایک وقتی اپنی پتنی کے ساتھ رہتا تھا اس گاؤں کا سب سے گریب وقتی وہی تھا وہاں مزدوری کر کے تھوڑے بہت پیسے کمار پاتا تھا اس کے پاس رہنے کے لیے ڈھنگاں گھر بھی نہیں تھا کھانے کو دو سمیں کا کھانا نہیں تھا اور نہ ہی ڈھنگ کے کپڑے گاؤں والے رامو اور اس کی پتنی کی جراسی بھی عجت نہیں کرتے تھے جس گاؤں سے لوگ پانی لاتے تھے اس گاؤں سے اس کو پانی بھننے بھی نہیں دیتے تھے تو اس کی پتنی کو بھگا دیتے تھے ایک دن کی بعد ہے اس کی پتنی اپنے پتی سے کہتی ہے کہ لوگ ہمیں اس کو ایسے پانی بھننے کیوں نہیں دیتے ہیں ہم کیوں اتنے گریب ہیں تو اس کا پتی اس کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جنتہ کیوں کرتی ہو ایک دن ہمارے پاس بھی پیسہ ہوگا اور ہم لوگ بھی ایک امیر انسان بنیں گے ہمارے پاس بھی دھنگ کا گھر اور کپڑے ہوں گے تمہیں چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم دونوں ایک ساتھ ہیں اور خوش ہیں ہمارے پاس جتنا بھی ہیں ہم اتنے میں ہی خوش ہیں دیکھنا ایک دن ہمارا بھی سمجھان ہوگا رامو بہت ہی اچھا انسان تھا بہت سیتھا اور دیالیو ویوتی کا انسان تھا وہاں کبھی کسی کے ساتھ کوئی بیمانی نہیں کرتا تھا ایک سیتھنگ کی بات ہے بہت تیز بارس ہو رہی تھی سامو کا گھر کچھا تھا اس لئے اس کو ڈل لگ رہا تھا کہ کہیں اس کے گھر کا سامان خراب نہ ہو جائے پانی میں بہنا جائے اس لئے وہاں اکیمتی سامان ایک بوری میں بھل لیتا ہے اور اپنے بھائی کے گھر کیوں چل لیتا ہے اور جا کر اپنے بھائی کے دروازے پر آواز لگاتا ہے وہ سوچ رہے تھے کہ اپنا سامان اپنے بھائی کے گھر میں رکھ دیں گے کیونکہ اس کا گھر بہت اچھا بنا ہوا تھا پکا مکان بنا ہوا تھا کیونکہ وہاں امیر انسان تھا وہاں باہر آتا ہے اور کہتا ہے کیا ہے بھائی اتنے بارس میں تم یہاں پر کیوں آئے ہو بامو کہتا ہے میرا یہ سامان ہے جو آپ اپنے گھر میں رکھ لیں تو اچھا رہے گا میرا گھر ٹوٹا فوٹا ہے اور اس میں یہ سامان پہ سکتا ہے تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ نہیں میں تمہارا سامان نہیں رکھوں گا اپنا سامان جاں من ہو وہاں رکھو میرے گھر میں اس سامان کے لئے جگہ نہیں ہے اور میری پتنی اس کے لئے کبھی انمتی نہیں دے گی اس لئے پلیز تمہیں ایک سامان لے جاؤ میں یہاں نہیں رکھ سکتا رامو بہت دکھی ہوتا ہے اور اپنا وہ سامان لے کر واپس لوٹ رہا ہوتا بارس بہت تیز ہو رہی تھی اس لئے اپنے سامان کی رکھوالی کرنے کے لئے رامو اور اس کی پتنی دونوں رات بھر جگتے رہے اور سامان کی رکھوالی کرتے رہے صبح ہوئی اب تک بارش بند ہو چکی تھی موسم بڑا سوہاونہ تھا پر ایسے موسم میں رامو کو ایک بھی کام نہیں مل پا رہا تھا کچھ مہنے ایسے ہی بیٹھ گئے ایک بار رامو کے گاؤں کچھ امیر وقتیوں نے میلا اُدھ گھاٹن کیا بہت سارے ویپاری اپنے اپنی گاڑیوں میں میلا دیکھنے کے لئے آئے ابھی ایک ویپاری وہاں پہ میلا دیکھنے کے لئے اپنے گاڑے سے آ گیا تب ہی بہت جو جو سے بارش ہونا لگی اور اس ویپاری کی گاڑی کیچر میں دھسنے لگی اس نے بہت کوشش کی پر وہ گاری اس کیچر سے نہیں نکال سکا اور بارش اور بھی تیز بڑھتی جا رہی تھی تب ہی کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے اور اس ویپاری نے ان لوگوں سے مدد مانگی پر ان لوگوں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی کہا ہم کیا تمہاری مدد کریں گے اور بارش بہت تیز ہو رہی تھی وہاں ویپاری وہاں پہ کھڑا ہوگا لوگوں کو اپنی مدد کرنے کے لئے بولا رہا تھا پر سب ہی اس کی آواز سن کر بھی انسنا کر رہے تھے تب ہی رامو سب جگہ سے کام مانگ کر نیراس ہو کر وہاں سے نکل رہا تھا بارش بہت جور ہو رہی تھی وہاں جلدی جلدی جا رہا تھا تب ہی وہاں گاری دیکھتا ہے جو کیچن میں دھسی ہوئی ہوتی ہے کیچن میں دھسی گاری دیکھ کر وہاں مہان گاری کے پاس آیا اور گاری کو کیچن سے نکالنے میں مدد کرنے لگا انواں گاری کیچن میں بہت دھس چکی تھی اس کے بھئے کیچن میں بہت دھسے ہوئے تھے رامو کہتا ہے کہ آپ کی گاری کے بھئے اس کیچن میں دھسے ہوئے ہیں آپ گاڑی کو بڑھائیے اور میں کیچر کو اپنے ہاتھ سے ساف کرتا ہوں تھوڑی مسکت کے بعد گاڑی کے پیہے کیچر سے باہر نکل گئے اور گاڑی کیچر سے نکل گئی تب ہی گاڑی تھوڑی دور آگے گئی اور رامو اس گاڑی کو دیکھ رہا تھا گاڑی سے ایک وقتی نکلتا ہے اور رامو کے پاس جاتا ہے اور رامو سے کہتا ہے تم کون ہو میرا نام دین آنات ہے اور میں سہر میں ویپار کرتا ہوں رامو اس ویپاری کو دیکھ کر گھرا جاتا ہے اور کہتا ہے میرا نام رامو ہے میں کئی سالوں سے اسی گاؤں میں رہ رہا ہوں ویپاری بولا کہ اچھا تم بہت ہی اچھے انسان ہو میں آدھے گھنٹے سے لوگوں کو بلا رہا تھا اور ان سے ساہتہ مانگ رہا تھا پر کسی نے میری کوئی ساہتہ نہیں کی صرف تم نے میری مدد کی تمہاری وجہ سے ہی میری گاڑی اس کیچر سے نکل پائی ہے میں یہاں میلا دیکھنے کے لئے آیا تھا رامو کہتا ہے کوئی بات نہیں دوستوں کی مدد کرنا تو ہمارا فرض ہوتا ہے اور یہ اتنا کہہ کر واہ رامو وہاں سے چلا جاتا ہے بھاوکتی اس رامو کو دیکھتا رہتا ہے اور کہتا ہے رامو تم مجھے اپنے گھر نہیں لے جاؤگے کیا رامو پیچھے مڑھ کے دیکھتا ہے کہتا ہے ہاں ہاں چلی اگر آپ میرے گھر جانا چاہتے ہیں تو پر آپ میرے گھر جا کر کیا کریں گے میں بہت گریب ہوں اور میرے گھر میں پانی بھرا ہوا ہے میرے گھر میں جانے کے لائے کچھ بھی نہیں ہے وہاں بکتی کہتا ہے ٹھیک ہے تو میں اب تمہارے گھر ضرور چلوں گا تو رامو کہتا ہے آپ چاہتے ہیں تو آپ چلیے میں آپ کو منع نہیں کروں گا پھر وہاں اس کو اپنے ساتھ گھل لے جاتا ہے رامو کی باتنی ایک اور پانی سے بچ کر چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی رامو اپنی باتنی سے کہتا ہے کہ دیکھو صاحب آئے ہیں جاؤ ان کے لئے کچھ کھانے کو لے آؤ دینہ ناتھ رامو کا گھر دیکھ کر بہت دکھی ہوتا ہے بہت اداس ہوتا ہے باری رامو سے کہتا ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو تو رامو کہتا ہے کہ صاحب کیا بتاؤں میں بہت دنوں سے کام ڈھونڈ رہا ہوں پر مجھے کوئی کام ہی نہیں دیتا بس ادھر ادھر سے گھوم کر کچھ مزدوری کا کام کر لیتا ہوں اور بارس کی وجہ سے وہ بھی بند ہے تب تک رامو کی پتنی ایک پلیٹ میں گھر کا ڈھیلہ لے کر آئی اور بولی صاحب ہمارے گھر میں اس وقت یہی ہے آپ کے پیائے سے گرہن کریں تو کہتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں اور وہاں اس گھر کے ڈھیلے کو لے کر کھانے لگتا ہے ویپاری رامو سے کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں کام دے سکتا ہوں رامو کہتا ہے کہ سچ میں آپ مجھے کام دیں گے تو وہاں ویپاری کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس سیئر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں اور میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا وقتی مجھے ملے جس کو اپنے ساتھ رکھوں جو ایماندار ہو اور سمجھدار بھی ہو اور تم میں وہ دونوں گھڑ ہیں رامو کہتا ہے کہ ہاں مجھے بتائیے کہاں کام کرنا ہوگا میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں آپ بتا دیجئے ویپاری نے کہا تم کچھ دن یہاں پر رو اور پھر میں تمہیں لینے آؤں گا ویپاری بولا کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس گھر میں رہنے کی تم سہر میں چلنا اور وہیں پر میں تمہیں کام دوں گا اور وہیں پر گھر بھی دوں گا تم دونوں وہیں پر رہنا رامو بہت خوش ہوا اور گاؤں بھر میں گھوم گھوم کے سب کو بتانے لگا پر گاؤں والوں کو اس کی بات پر بلکل بھی بھروسہ نہیں تھا تب ہی وہاں پر گاؤں میں گاڑی آتی ہے اور وہاں ویکتی اس کاری سے نکلتا ہے اور رامو سے اور اس کی پتنی سے چلنے کو بولتا ہے رامو اور رامو کی پتنی اس آدمی کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور گاؤں والے اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں دیناناتھ رامو اور اس کی پتنی کو لے کر سہر آ گیا اور وہاں پر اس نے اسے بہت اچھا سا کام بھی دیا اور ایک گھر بھی دیا رامو اپنا کام بہت اچھے سے اور ایمانداری سے کرتا تھا جس سے وہاں دنانات بہت خوش تھا رامو کا گھر بہت سندر تھا اور وہاں اچھے خانسے پیسے کما لیتا تھا پیرے دھیرے کر کے رامو اور اس کے گھر کو دیکھنے کے لیے گاؤں والے سہر کو آنے لگے جس بھائی نے رامو کا سامان رکھنے سے منع کر دیا تھا اب وہاں بھائی اس کو بھائی بھائی کہتے ہوئے تھکتا بھی نہیں تھا رامو نے اپنے ایمانداری سے وہاں سب کچھ پا لیا تھا جو اسے اب تک کبھی نہیں ملا تھا